ہلو دوستو میں وصیم راجہ آپ کے ہی چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے میتھی دانے کی میتھی دانے سے آپ سب واقف ہیں یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے جو کہ اچار دال کڑی سبزی ان کے تڑکے میں اور سواد بڑھانے کیلئے ڈالا جاتا ہے یہ صرف سواد اور مہک کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہمارے سواستے کیلئے بہت فائدہ مند ہے میتھی دانے بہت گنکاری اور فائدہ مند ہے میتھی دانے کے ہرے پتے ہوں یا میتھی دانہ ہوں دونوں ہی بہت گنکاری ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں میتھی دانے کی میتھی دانے میں پروٹین کاربو ہائیڈریڈ اور کئی پرکار کے خنیج جیسے آئرن کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم کوپر میگنیز تھا جنگ ویٹامین بی سکس ویٹامین اے ویٹامین سی فولک ایسیڈ تھائیمین رائی باف لوین تتھا نیاسین آدھی تتھو ہوتے ہیں میتھی دانے میں کولیسٹول کو کم کرنے کا گھن ہوتے ہیں یہ ہانی کارک کولیسٹول یعنی LDL کو کم کرتا ہے میتھی دانے میں موجود فائی بار گلیکٹو میینن کے قارن ہمارے جو خون کی کولیسٹول کی ماتر کو کم کرتا ہے اس کے نیامیت سیون سے خون کے اندر جو کلوڈ بنتے ہیں اس کی سمبھاؤنا بہت کم ہو جاتی ہے میتھی دانہ ہمارے شریر کے لیے بھی بہت فائیدے مند ہے اور ہمارے دل کے لیے بھی بہت فائیدے مند ہے میتھی دانہ ڈائیبٹی اس کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے یہ انسولین کے بننے تحت اس کے رکھ میں پروہائیت ہونے دونوں میں بہت اچھا پروہائیت ڈالتا ہے اس سے بلیڈ شگر کنٹرول رہتا ہے اور بہت بہت ہی فائیدے مند ہے ریگولر آپ اس کا سیون کریں ڈائیبٹیز کے اگر آپ انکوریت کرتے ہیں دانہ میتھی کو تو ڈائیبٹیز میں بہت فائیدے مند ہے اور اگر انکوریت نہیں کرتے ہیں تو اس کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں آپ ڈائیبٹیز میں دونوں پرکار سے یہ فائیدہ کرتا ہے اس کے علاوہ گٹھیا میں بھی بہت فائیدے مند ہے جوڑوں کے درد ہو گٹھیا آرثرائیٹس اس میں میتھی دانہ بہت ہی فائیدے مند ہے آپ صبح خالی پیٹ انکوریت کیوئے میتھی دانہ کھائیں بہت فائیدہ ہوگا کم سے کم چالیس دن تک اس کا سیون کریں جوڑوں کے درد میں گٹھیا میں ڈائیبٹیز میں کولیسٹرول میں ایک طرح سے میتھی دانہ رام بہن ہے اس لئے جوائنٹ سپین میں آپ کو بہت آرام ملے گا غرم پانی کے ساتھ نیامی طروف سے اس کا سیون کریں اتنا دھیان رکھیں کہ دانہ میتھی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے اسے انکوریت کر کے لیں تو زیادہ بڑھیا ہے کیونکہ انکوریت آپ کریں گے تو اس کے گھنو خود با خود بڑھ جاتے ہیں اور بالوں کے لیے پیٹ کے لیے قبض کے لیے پاچن تندر کے لیے یون شکتی ہے مہلاوں میں مہواری کی پروبلم ہو کافی سمسیہوں میں دانہ میتھی بہت اچھا کام کرتا ہے خاص طور سے ڈائیبٹیز گٹھیا کولیسٹرول کے لیے تو بہت اچھا ہے اس لئے اس کا نیامی طروف سے سیون کریں بہت اچھی چیز ہے بڑی آسانی سے افلبد ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں آپ کا کوئی سجیشن ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں لکھیں